بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورڈ سٹی نے فرس رمضان دوہزار تیس کو بیلٹنگ کرنی تھی لیکن کچھ ان کی اپنی مصروفیت کی وجہات پر یا کچھ موسمی شروع کے دنوں میں بڑی بارشی ہوئی تھی اور کچھ موسمی اولاد کی وجہ سے یہ بیلٹنگ اس وقت پوسپون کر دی گئی لیکن چونکہ اس سے پہلے میں ویڈیو بنا چکا تھا اور اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا تھا اور بہت سے لوگوں کے کالیں بھی آئے تھی ورڈس اپ بھی کیا تھا اور اس ویڈیو کے نیچے بھی کافی کمنٹ کیا تھے کہ بیلٹنگ نہیں ہوئی اور سوسائٹی والے کئی بھاگ تو نہیں گئے بلو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ کئی مکر تو نہیں گئی ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور جو بیلٹنگ فرس رمضان کو نہیں تھی اس کی جو پوسپون ہونے کی وجہ تھی میں آپ کو چیدہ چیدہ جو تین چار باتیں وہ بتا دیتا ہوں اور تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ بلو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ نے یہ جو بیلٹنگ کرنی تھی فرس رمضان کو یہ پوسپون کیوں کی تھی سب سے پہلے جو بڑی وجہ ہے کہ رمضان میں ایمنٹ رکھنا اور اتنے سیٹ پہ جا کے بڑا ایمنٹ رکھنا اور پھر اثر سے پہلے تو کوئی آتا بھی نہیں ہے پھر رمضان افطاری کی فوراں بعد کچھ ٹائم کے بعد پھر اس وقت ترہوی کا ٹائم ہو جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہوئے یہ ایک تو اس کی یہ وجہ ہے دوسری وجہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ سپورٹ ویلی بلاک میں شہ بہتر انکلیو کے نام سے ایک نئی جو پروڈیکٹ لانچ کی ہے اس کا ایمنٹ تھا دوہا کتر میں تو وہ سارے مینجمنٹ کے جتنے بھی چیرمن صاحب نظیر صاحب اور اس کے بعد حمزہ بھائی اور اس کے بعد ان کے جو کنٹری ہیڈ ہیں سرفراز گوندل صاحب ندیم اجاز صاحب نائیم اجاز صاحب جتنی مینجمنٹ کے لوگ تھے وہ سارے دعا کتر پہچ ہوئے تھے اور جتنی میں ان کے کچھ سیل پارٹنر تھے ان میں سے وہ لوگ گئے تھے وہ ایمنٹ کامیاب ہوا اور الحمدللہ شہ بہتر صاحب بھی جو کہ پاکستان کے سپر اسٹار ہیں اور ایک بہت بڑے برینڈ ہے وہ بھی اب بلو ورڈ سٹی کا بقاعدہ حساب بن چکے ہیں بلکہ وہ بلو ورڈ سٹی کے پارٹنر بن چکے ہیں تو اتنے بڑے وہ اسٹار ہیں اور پاکستان کو انہوں نے اتنا بڑا ٹائم سرف کی ہے وہ تو آفس کے اپنا نام تو نہیں خراب کریں گے کسی بھی سوسائیٹی کے ساتھ مل کر یا کسی بھی ایسے پروجیٹ کے ساتھ مل کر جو کہ کہیں دو نمبری کرے یا لوگوں کو پلاٹ ڈیلیور نہ کرے اس میں تو کسی بھی ممران کو پریشانی یا کسی بھی جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے ابھی بیلٹنگ کی جو تیسری وجہ تھی کیونکہ بہت بڑی بیلٹنگ کرنی ہے کم یہ خزاروں کے حساب سے جو پلاٹ لوگوں نے سیل کیے تھے ان لوگوں نے جو سیل کیے تھے ابھی ان لوگوں کو ڈیلیوری کا ٹائم آگے انہوں نے ابھی ڈیلیوری بھی دینی ہے سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے ابھی انہوں نے جنرل بلاگ کی بیلٹنگ کرنی تھی اس کے بعد ابر سیج کی دو بیلٹنگ کرنی تھی اور عوامی بلاگ کی فرس بیلٹنگ کرنی تھی جو کہ ساڑھے تین مرلہ اور ساڑھے چار مرلہ کی بے تہاشہ فائلیں سیل ہوئی ہیں اور ہزاروں کے حساب سے صرف عوامی بلاگ کی فائلیں سیل ہوئی ہیں اور لوگوں نے بہت بڑی بوکنگ کروائی ہیں اس کے علاوہ جن کا نیا بلاگ آئی تھا ورٹ فرانٹسٹک کے نام سے وہ بھی تقریباً دو سال سے وہ بلاگ بھی تقریباً دو سال سے سیل ہو رہا تھا چھ مرلے بارہ مرلے اور اٹھارہ مرلے اور ان ساری چیزوں کا لیجر اپٹیٹ کرتے ہوئے حساب کتاب رکھنا لاکھوں کروڑوں کی جو ایمانٹ تھی وہ جا کے حساب کتاب کرنا وہ جمع کرنا کس بند نے کتنی اسٹائلمنٹ دیئے کتنی چیزیں رہتی ہیں اور خاص کر کے جو اپی آر جن لوگوں نے جمع کروائے تھے میں ان مسئلہ تھا اپی آر گا اپی آر چونکہ وہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے بلو ورڈ سٹی والے اپی آر کے ذریعے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور وہ ہر بندہ ہر کسٹمر چاہے اورسیز پاکستانی ہیں یا پھر پاکستان سے جس علاقے پر تعلق رہتے ہیں جس میں بلو ورڈ سٹی میں انویسمنٹ کی ہے وہ خاص کر کے اپی آر میں جاتے ہیں تاں کہ اس کو در ڈسکاؤنٹ ملے اور وہ لیجر جو اپ ڈیٹ ہوتا ہے اس میں کافی ٹائم لگتے ہیں اور ایک دن میں سیکڑوں کے حساب سے فائلوں کو پی آر لگتے ہیں اور آفیس میں مہینے میں ہزاروں کے حساب سے ان کی فائلیں جمع ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کا حساب کرنا لگانا اور چار پانچ بلاگوں کے بیلٹنگ کرنا اور ان ساری چیزوں کو مزد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے رمضان میں بیلٹنگ نہیں کی اور ہاں ایک اور بات جب تک کسی بھی سوسائٹی کا جب وہ بیلٹنگ کرتے ہیں بیلٹنگ کرنے سے پہلے وہ ایک نقشہ بناتے ہیں جب تک وہ نقشہ نہ بن جائے اس کے علاوہ بیلٹنگ کرنے سکتے ویٹر فرنٹ کا بن چکے جنرل بلاگ کا بن چکے اور آور سیز بلاگ کا بھی نقشہ بن چکے اس میں جو رہتا تھا وہ تھا عوامی بلاگ عوامی بلاگ میں ساڑھے تین مرلہ اور ساڑھے چار مرلہ کے ہزاروں اتداد کی بکن تھی اس کا نقشہ بنانا اس کو لے اوٹ کرنا اور اس چیز میں کافی ٹائم لگنا تھا اور یہ تقریبا جو عوامی بلاگ کا نقشہ ہے وہ تقریبا دس دن پندرہ دن میں بن جائے گا ایت کے بعد انشاءاللہ بلو وڈ سٹی کی منیجمنٹ بیلٹنگ کریں گے جب بھی نئی بیلٹنگ کی ڈیٹیں نیمس ہوگی انشاءاللہ اسی طرح آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جو بھی لوگ فرس رمضان تک اپنی اسٹالمنٹ یا جتنے ڈیوز رہتے تھے وہ الیجیبل نہیں ہوئے تھے بیلٹنگ کے لئے ان کے پاس ایک فرسنیری موقع ہے کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ فوری رمضان کے بعد انشاءاللہ جلدی بیلٹنگ ہوگی اور وہ اپنے ڈیوز کلیر کروائیں اور آپ بیلٹنگ کا حصہ بن جائیں ڈیویلممنٹ کے لحاظ سے آپ لوگوں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے ڈیویلممنٹ ان کا تقریبا ان کے پاس کل رقبہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کل رقبہ اس سے پچاس سے پچپن ہزار کنال جو ہے وہ زمین ڈیویلمپ کر چکے اس وقت سپورٹ ویری پہ آپ دیکھ لیں کام شروع ہوئے ورٹر فرانٹ پہ کام لگا ہوئے جنرل بلاگ میں کافی عادتہ کام ہو چکے اورسیز میں لگا ہو عوامی بلاگ میں کام لگا ہوئے ان کا جو نیا بلاگ آنا تھا ڈاؤن ٹاؤن اس میں اس وقت کام لگا ہوئے اتنا بڑا پروجیکٹ اور اس پیس جتنے وہ میننجمنٹ اور جتنے ان کے اونرسات نظیر صاحب جتنا محلس ہیں تو اس میں کسی بھی کسٹمر کو جس نے بھی فائل پرچیس کیا ہوا کمرشل ہو یا ریزیڈنچل ہو چھوٹے سائز کا پلات ہو یا بڑے سائز کو کسی کس میں پریشن نہیں لینی چاہیے آپ بلو ورڈ سٹی پہ براسہ کر انشاءاللہ تو ہم تو دو آزار بیس سے اس کو ڈیویل کر رہے ہیں ہمارا بھی انشاءاللہ براسہ ہمارے کافی کسٹمر ہیں اپنی ذاتی انویسمنٹ کی بلو ورڈ سٹی میں تو جس بندے میں انویسمنٹ کرنی ہے ایک دفعہ بلو ورڈ سٹی کا ویزٹ کریں اس کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ میں نے انویسمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی کسی بھائی نے بھی اپنی فائل اول فائل سیل کرنی ہو یا کوئی نئی بکنگ گروانی ہو فائل پرچیس کرنی ہے ہمارا نمبر آپ کی سپریم برگ موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پوری سرویسز دیں گے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت شکریہ اللہ پاک ہم سب قہمی و ناصر پاکستان زندہ بات